افطاب طبی صاحب ابھی تک یہ بڑا کہا گیا کہ جو ٹوس جیت جاتا ہے وہی مات جیت جاتا ہے اور جو چیز کرتی ہے ٹیم اس کے چانسز بہت زیادہ یہاں پر دیکھے گئے ہیں کچھ پچا محول کا اٹمول کا اٹموسفر کا یہ بہت زیادہ ہے اور بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی اس میں پھر کوئی چام نہیں تو آج پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل دیکھ رہے ہیں یا ایک مومنٹم ہے اور انشاءاللہ جیت سکتا ہے پاکستان دیکھیں پاکستان ٹیم جیتے یا ہارے مگر انہوں نے پاکستانیوں کے دل ضرور جیت لیے ہیں رہی بات آپ نے کہا کہ ٹاس ٹاس واقعی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہم نے دیکھا کہ بابر آزم اس سے پہلے تمام ٹاس جیتے آج وہ ٹاس ہارے اور ہمارے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ پتھانا کے پشتوں پول جندی ہے تو آج بہت تگڑا ہمارا میچ ہے اور اقتدار پاکستان کی بہتر ہے کیونکہ پاکستان پاور آورز میں وکٹیں بچاتا ہے اور چیلی سے پینتالیس سکور کرتا ہے اس کے بعد جا کر وہ اپنا مومنٹم پکڑتے ہیں مگر جب آپ فیلڈی کرتے ہیں سیکنڈ تو بالڈیو ہو چکا آتا ہے نہ سوئنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی طرف پرس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری منصوبہ بندی وہی سگل فارمولا یہ ہماری پلاننگ ہے جیسے نائنٹی ٹو ورلڈ کب میں آپ کو پتا عمران خان بڑنا ہوتا تھے پاکستان کے پہلے بیس آور میں ساٹھ رنز ہوتے تھے ستر رنز ہوتے تھے اور جب پچاس آور مکمل ہوتا تھا تو پاکستان بہت بڑا سکور کر چکا ہوتا تھا سوری تو اسی طرح بابرعظم اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ ہم نے یہ تیع کیا ہوا ہے کہ پاور پلے میں ہم نے ویکٹس نہیں گوانی چالی سے پنتالیس پچاس سکور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کھیلنے کے لیے جانا ہے سابی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سنگل فارمولا اسی کے تحت کیل رہے ہیں آج سرپرائزز کا کتنا ایلیمنٹ ہے کتنا سرپرائز پاکستان دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اوپننگ جو ہے وہ سمینر سے کروا لے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو پوری دنیا سیون اپ کہتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ جب چڑھتی ہے تو پھر اترتی نہیں اور اترے تو ایک دھم نیچہ دھرام کر کے آن پڑتی ہے مگر کیونکہ آج یہ پاکستان کا ہوم کراؤنڈ ہے اور ہوم کراؤنڈ ہے ایک قسم کا کیونکہ پاکستان کے جتنی بھی سیریز ہیں وہ دبائی میں کھیلی جاتی ہیں تو پاکستانی بولرز کو بھی بہت اچھے ترکے سے پتا ہے کہ کس ٹائم کیا بول کرنی ہے کیا سٹیٹیجی کرنی ہے فیلڈنگ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کی روائیٹی نہیں رہی مگر آج کے میچ میں جو بندہ سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کو ہونا پڑے گا وہ ہے شاداب خان اگر شاداب خان کا بول جو ہے پڑھ کر فلپ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک بول سکتا ہے چوتھا آور چل رہا ہے پاکستان کا ٹھائی سکور ہو چکا ہے اس ٹائم ابھی آؤٹ کوئی نہیں ہوا چوتھے آور میں ٹھائی سکور کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا مومنٹم ہے جی اور اللہ کرے کہ یہ مومنٹم اسی طرح برقرار رہے ہیں اور جب اوپنرز ٹیم کو اچھی بنیاد دے دیتے ہیں تو نیچے آنے والے آپ دیکھ لیں جیسے محمد حفیظ ہیں شوئے ملک ہیں اور جب کرائیسس کا ٹائم آتا ہے اس وقت ارسفل ہی ہیں تو یہ بڑا اچھا آغاز ہے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ آسٹریلیا نے چار جو آور کروائے ہیں چاروں ڈیفرنٹ بولر سے کروائے ہیں یعنی انہوں نے کوئی ایک ٹیکٹک چینج ہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کوئی سرپرائز کے یہ نہ ہو کہ آخر میں ایک بولر رہ جائے تو پاکستان اس کو ٹارگٹ کر رہا ہو ہر آور انہوں نے پہلے چار آور چاروں ڈیفرنٹ بولر سے کروائے ہیں دیکھیں اب ہر بندہ مورگن کو پریٹی سائز کر رہا ہے کہ انگلینڈ کی بولنگ میں اس نے موہین علی کو بولنگ کیوں نہیں کروائی ہر بندہ اس وقت مورگن شدید تنقید کا نشانہ ہے اور ہم بھی ایسی کرتے ہیں بابر آزم جو ہے اس کو سنیل گواس کر نے بھی آج کہا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے کامیاب کپتان ثابت ہو سکتے ہیں تو پلیننگ ضرور پاکستان بھی ایسے ہی کرے گا کہ وہ ڈیرسمن کے مطابق کرے گا جو کپتان ہیں ان کے جو فنچ وہ دیکھیں گے کہ جو بولر تنگ کر رہا ہے وہ اس کو زیادہ بول کروائیں گے اور جس کو پھینٹی پڑے گی اس کو نیچے لے آئیں گے مگر اگر آپ کہیں کہ آسٹیلین بولنگ سائیڈ یہ ہے وہ ویک ہے تو یہ کپتان غلط بات ہے اچھا اب پاکستان کا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب یہ کہتے تھے اس ٹو نمیرز پہلے ایک خود رمیز راجہ پی سی بی چیرمن نے کہا کہ ہم نے اب کنسسٹنسی یہ کچھی پہلے یہ اپنا ٹارگٹ بڑا ہائی کر لیا ہے اور ایک ذہن میں ہی آ جاتا ہے کہ ہم کسی سے انشاءاللہ ہار نہیں سکتے اس ٹیج پہ آپ پاکستان ٹیم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جس طرح جیتے ہیں اور کنمن سنگلی جیتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کوئی بلکل آخری گین تک کوئی میچ گیا ہو اور ہر دفعہ ایک الگ ہمارا پلئیر جو ہے وہ من آف دی میچ ہو رہا ہے تو یہ بڑی ایک درچسپ چیز ہے پاکستانی ٹیم میں کہ اس طرح سے پرفارمنس ہم نے کم دیکھی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے جی ایک تو ٹیم کو بڑا خوشبار محول دیا گیا ہے دو دو تین تین دن کا رس دیا گیا ہے ان کو پول سیشن جسے کرکٹ میں ریکوری سیشن بھی ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے ان پر چانٹا لے کر آرڈر دینے والا کوئی نہیں ہے سکلین مشتاق ٹرو پروفیشنل کریکٹر ہیں ساتھ ہیڈن بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ٹیم کو پلیزنٹ ایکسپٹبل ایٹموسفیر دے رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھا میں بیٹ لگا کہا سکتا ہوں کہ اگر ثابت منیجمنٹ ہوتی تو ٹیم کو ابھی تک جو چھ سات دن کا میچوں کے دوران ریسٹ ملا ہے یہ کبھی بھی نہ ملتا اور کھلاڑی جو ہیں وہ میچ سے پہلے ہی اگزاؤسٹڈ ہو جاتے اور یہی بات جو آپ کہنے ہیں یہی سکسس کی اچھا دو سوال ہیں ایک تو آپ سب آصف علی کا کہتے ہیں جو پہلا انٹریویو کافی زیادہ وائرل ہوا جہاں سے بہت زیادہ ان کو شورت ملی وہ آپ نے کیا تھا ایک تو ان کے بارے میں بتائیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں ہم پچھلے پانچ سال سے یو ای میں کوئی ماچ ہارے نہیں کوئی ٹی ٹوینٹی تو یہ ایک بڑی بات ہے تو اللہ کہہ کہ آج بھی وہ چیز قائم رہے جا ہم سولا میں جو ہیں وہ لگاتار جیتے ہوئے ہیں مگر آئی سی سی کے ایونٹ میں ہم آسٹیلیا سے کبھی نہیں جیتے باقی جو آصف علی کا میں نے آج سے تین سال پہلے انٹریویو کیا تھا وہ کم از کم دو سو چینلز فیس بک کے اور یویوٹیوب کے ڈاؤنلوڈ کر کے اور مجھے بیچ میں سے فرق کر کے جو چلا چکے ہیں اور جو پاکستان کے دو تین ٹاپ چینلز ہیں وہ بھی چلا چکے ہیں بی بی سی بھی چلا چکا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا میرا نام چال رہا ہے اور کئیوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں تو لگے رہنے تو میرا جو رزق ہے وہ اللہ مجھے دے گا اور وہ وائرل ہوا اچھا تھا روان نے ایک چھکا مارا ہے پاکستان کا سکور پینٹیس ہو گیا ہے پانچوں ہاں اوہر چل رہا ہے ابھی زبردست یعنی ہم جو آپ کو اپ ڈیٹ بھی ساتھ دیں ساتھ دیں تابیش صاحب کو پتا چلتا رہے تاکہ کہ جناب پینٹیس سکور ہے چوتھے آور کی کوئی دو بولے ہو گئی ہیں یعنی جس مومنٹم کے ساتھ آئے ہیں یا جو ہمارا فرمولا ایک چل رہا ہے وہ اچھا میں 92 ورلڈ کپ دیکھوں اگر تو وہاں بھی تابیش صاحب یہی فرمولا تھا کہ ہم شروع میں سلو تھے خیر وہ دوری اور تھا لیکن اس لحاظ سے بھی ہم بڑا وکٹیں بچانے کی کرتے تھے اور کافی عرصہ تک ہماری سٹریٹیجی رہی تو وہ ناکام بھی ہوتی رہی آج پھر وہی ہمیں لگ رہا ہے شروع میں وکٹ میں جائیں بس پانچ چھے کا رنڈیٹ رکھیں بے شک اور پھر آخر میں آٹھ سے کم رنڈیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پاور پلے میں تو آپ کا آٹھ نو سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک سوٹری کرنا ہے ابھی تو ساتھ کے جا رہا ہے کیا خیال ہے تابی صاحب دیکھیں رزوان اور شوی ملک کو کل تک فلو اور فیور تھا مگر رزوان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بلکہ قومی ٹیم کے اور قومی ٹیم کے دارے میں جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو بہت فرینلی میرے ان سے ریلیشن ہے تو جو رزوان ہے وہ بڑا کمیٹر پرسن ہے اور وہ کبھی بھی ہمت نہیں آرہا جب سرفراز کتان ٹیم کے ہروں کرتے تھے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے پیشنیٹ ہے اور کون سا بندہ ہوگا حالانکہ یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ پانی کا وقفہ ہو رہا ہے اور وہ بندہ اپنی نماز ادا کر رہا ہے اللہ کے حضور پر سربز سربز اجود ہو رہا ہے میں میسر گودہ میں میرا کرکٹ کلابہ جی تو میں لڑکوں کو کہا کرتا ہوں کہ محنت کے ساتھ ذرا مسلح بھی پکڑو کیونکہ یونس خان مصفحولک محمد حفیظ یہ آردہ سلوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے جیو بڑی بار اچھا یہ چیز انسان کو سٹرنٹھ بھی دیتی ہے ناکامی سے نکلنے میں بھی اور کامیابی میں آجزی بھی دیتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ناکامی ہے تو انسان لگا رہے اور انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی تو یہ ہم نے بڑا زبردست کمبینیشن دیکھا ہے میتھیو ایڈن بھی بڑے اس چیز سے انسپائر ہے وہ کہتے ہیں یہ اسلام اس ٹیم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس چیز پر کرتے ہیں جس طرح رضوان کی آپ نے بڑی چنو بات کی اللہ تعالی انصاف کرتے ہیں اگر ہم سب سے زیادہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم زیادہ میچ جیتیں گے اور باقی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتیں تو یہ بڑا اچھا جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں میں دلیل بھی بڑی نظر آتی ہے اب بھی آپ بتائیں کہ سب سے بیسٹ آپ کو کون لگ رہا ہے پاکستان میں بلکہ یہ کہنا چیئے کہ آج کا سٹار کون ہوگا پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں جی مجھے آج کے میچ میں جو بیڈنگ میں سٹار لگ رہا ہے وہ رضوان لگ رہا ہے اور بالنگ میں مجھے یہ دو سٹار بننے پڑیں گے ادر وائز آپ میچ نہیں جی سکتے چاہے آپ دو سو بھی کر لیں تو شاداب خان اور شاہین شاہ فریدی جو ہیں ان کو آج اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے عماد وسیم ہیں بول جو ہے وہ گھیلا ہو چکا گا ان کا بول صرف اندر آتا ہے اور آسٹیلیا کی کوئی بھی ٹیم ہو ہاکی ہو کرکٹ ہو کوئی ہو اگر چودہ کھلاڑی ہوتے ہیں تو سات سولہ آفیشلز ہوتے ہیں جو ہر ہر کھلاڑی کا انہوں نے نکال کے رکھا ہوتا ہے سیچ سکین کہ رضوان کو کیسے پکڑنا ہے فلان کو کیسے پکڑنا ہے فلان کو کیسے پکڑنا ہے تو انہوں نے پورا ایک ہومورک کر کے آتے ہیں ہومورک ہمارے ہاں بھی جاری ہے ہیڈن موجود ہے اور ابھی آپ نے بات کر رہے تھے ہیڈن کی تو رضوان نے ہیڈن کو قرآن پاک انگلیش ٹرانسلیشن بھی گفٹ نے کیا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو بہرحال آج ہیڈن با مقابلہ لینگر بھی ہے دونوں قریبی دوست دونوں اوپنر دونوں بڑے زبردست ویسے تو میں سمجھتا ہوں یقینا ہیڈن ان سے کہیں زیادہ بڑے پلئر لینگر سے میری نظر میں تو تو یہ مقابلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ڈاٹر کو میت سے اور کوچ کو ٹیم سے کوئی ورز نہیں اکتی وہ جس ٹیم کی طرف سے جو ٹرو پروفیشنل ہوتا ہے کیونکہ میں پی سی پی سی پی لیول ٹو کوز بھی ہوں تو میں نے آج جو ٹویٹر لکھا اس پہ میں نے لکھا کوئن ویل بی مائی ٹیم تو جو بھی ٹاس جیتے گا وہ میں جیتے گا مگر جتنا تراؤڈ آیا ہے اور جو میرے دوست ہیں جو مجھ سے آن لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس بیس کلومیٹر لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی آپ کو پتا ہے دوبائی میں دوبائی میں بندے کے پاس پینٹ ہو نہ ہو کار ضرور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو اتنی لمبی لائنے ہیں کہ ہم شاید میچ ختم ہونے تک بھی گرون میں نہ پہنچ سکیں تو جو جذبہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر ہم دوسری طرف ہے تو آج جمعیرات کا دن ہے ہم مسلمان اس کو بڑا مقدس دن بھی سمجھتے ہیں اور جو صوفیز جو صوفیز میں لوگ ہوتے ہیں وہ گیارہ تاریخ کو بڑی احمید دیتے ہیں تو چیزیں جس کو آکڑے کہتے ہیں آکڑے تو سارے پاکستان کے حق میں ہیں آگے خدا جانے چاہتے ہیں اچھا تابی صاحب پانچ ماہ چھٹا آور چل رہا ہے تین گھنڈے ہو چکے ہیں چھالیس رنز ہو چکے ہیں تفسرہ کر دیں آپ تو چھالیس کی بات کر رہے تھے چھالیس تک پہنچ گئے ہیں جی جی اور وکڑ کوئی نہیں گیری تو کیا پرڈکشن ہے کہاں تک جائیں گے یہ اوپننگ اب مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ اوپننگ کو کس طرح کھیلنا چاہیے آگے جب یہ پاور پلے ختم ہو جائے گا تو ان کو کس طرح سے آگے کہاں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جارہانہ ہونا چاہیے کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک جارہانہ کھیلتا ہے جب سیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد دیکھے پاکستان پاور پلے کے بعد اگر آپ سارے میچز دیکھیں تو جو بیچ کے پانچ ہو رہا ہے یعنی کہ پاور پلے کے بعد اس وقت ماردہر نہیں کر رہا سنگلز دکی تکی نکالتے ہیں زوان کا وکٹ پہ رہنا بہت ضروری ہے بابر آزم تو بہت ہی کوئی اچھی پال پڑ جائے تو آؤٹ ہو سکتے ہیں اتر وائز وہ ابھی تک ناقابل تصدیر ہیں آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ٹو ہنٹر کرے مگر بیری سوری تسے پاکستان ٹیم کی کمیسٹی نہیں ہے کہ وہ دو سو رنز کر سکتے ہیں لیکن آپ پاور پلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چھالیس رنز پاور پلے کا صحیح یوٹیلائز کیا ہے انہوں نے سر بریک ہے جلدی سے وہی فارمولا ہے جی وہی فارمولا چالیس سے پچاس فارمولا کامیاب ہو گیا نا فارمولا کامیاب ہو گیا نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے